نمسکر میں ہوں اور انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں ایمکی این نیوز خبر ہے وستارس ہیرہ بین موڈی کے صوبے جنم دن پر پی ایم موڈی ان سے ملنے کے لیے گاندین اگر استتعواس پہنچے پی ایم موڈی نے اپنی ماں کو جنم دن کی شب کاملہ دی ہیرہ بین موڈی کے ساتھ ہی یا دن پی ایم موڈی کے لیے بہت خاص ہے ملاقات کے دوران پی ایم موڈی ماں کو پرنام کرتے ہوئے جمین پر بیٹھے دکھائی دئیے پی ایم نے اپنی ماں کے پیرد ہوئے اور اس کے بعد اس پانی کو آنکھوں سے لگایا موڈی نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر پوجہ کی اس کے بعد ماں کو شاہ لڑائی اور ان کا آشرباد لیا پردان منتری موڈی کی ماں نے بھی جنم دن پر ملے پہنچے پیٹے کا مو میٹھا کر آیا موڈی پی ایم موڈی نے اپنی ماں کے جنمین پر ایک ٹوئٹ بھی کیا ہے جس میں پی ایم موڈی نے لکھا ہے ماں یہ صرف ایک شبد نہیں ہے جیون کی وہ بھامنا ہے جس میں اسنیت ہے ریوشواز کتنا کچھ سمایا ہوا ہے میری ماں ہیرہ بین آج 18 جون کو اپنے سووے ورس میں پریویش کر رہی ہیں ان کا جنم شتابدی ورس پرارمب ہو رہا ہے میں اپنی خوشی اور سووہا کے سازہ کر رہا ہوں آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی کل ہی اپنے دو دن کے کجرات دورے پر پہنچے تھے چھتیزگر کے سنسدی کاری منتری ربین چوبے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم بھوپیس بھگیل انڈونیا اور سنگاپور کے دورے پر ہیں اس طور پر انڈونیا کے بالی میں جا کر انویسٹر سے مل کر چھتیزگر انویسٹمنٹ لانے کا پریاس کریں گے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ انڈونیشیا کے زیادہ انویسٹر سے بالی میں رہتے ہیں اس کے بعد سی ایم بھوپیس بھگیل پریابان سنگاپور کے پریس کانفرنس میں اپنے بچار ساجہ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ بھوپیس بھگیل کا یہ دوسرا ویدیشی دورہ ہے اس میں پہلے وہ امریکہ کے دورے پر جا چکے ہیں آدھانے مکہ منتری جی انڈونیشیا اور سنگاپور کے ریجیٹ میں جا رہے ہیں مکہ منتری بننے کے بعد مانی مکہ منتری جی کا یہ دوسرا دورہ ہے پہلا دورہ امریکہ ہوا تھا جس میں لوکل ہمارے چھتیزگر کے لوگ ہیں وہاں نارتھ ایسیان ناچار جو سمسطہ کے آمنتر میں مانی مکہ منتری جی کا کارکم ہوا تھا ابھی مکہ منتری جی جا رہے ہیں سنگاپور جس کو ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ سب سے زیادہ انڈونسٹر سنگاپور میں ہی کیپٹیلسٹ رہتے ہیں تو ان کو آمنترم دینے اور چھتیزگر کی یوجناوں کو بتانے کے لیے اور بالی میں جو انوائرمنٹ کے سندر میں ایک بڑا کانفرنس ہے اس میں مکہ منتری جی چھتیزگر کی ورطمان پرستیتیوں پر اپنی بیاکھان دیں گے شورٹ ویزٹ ہے لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سفر ویزٹ رہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اگنیپت یوجنا کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا کہ دیش کا یوہ سینہ کا بہت سممان کرتا ہے اور اگنیپت یوجنا کے تحت دیش کے یوہوں کو سینہ میں شامل ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے لیکن بیٹے دو دنوں سے آ رہی تشویر ہیں یہی بتا رہی ہیں کہ یوہ سینہ میں شامل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن اگنیپت یوجنا کے تحت نہیں ہونا چاہتے یوہ وہ پرانے طریقے سے بھرتی دوارہ شروع کرنے کی مانگ کر رہے ہیں یوہوں کے بیچ اس یوجنا کے تحت رود روپ دیکھنے کو ملا ہے حالی میں مدی پردیش کے گوالے دلے میں پھر دشن کاریوں نے سرکاری سمپتی کو توڑھ سوڑ کر نقصان پہنچایا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس معاملے کو لے کر شپوری جلہ کلیکٹر اور پولیس ادیقشک نے عام جانتا یوہوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے یوہوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی بھڑکاو کسٹ پر دھیان نہ دیں کلیکٹر سوپوری کے حاصیت سے اپنے ان یوہوں یوہتیوں سے اندھوڑ کر رہا ہوں جو آرمی بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ دینوں سے ہی سامن میں جو ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ تیجنوں میں کچھ ایسے گتیلیوں پر سوچنا آ رہی ہے جن کے کارن ہمارے ان بچے بچیوں کو پروبلم ہو سکتی ہے یہ صحیح ہے کہ سامنے میں جو ترہ ترہ کیسے پر بھرم پیدا ہوتے ہیں تو بھرم پیدا کرنے والے پیشی ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ انوشب پیشانی میں تھا جاتے ہیں آپ سبوں کے آگے لمبا کیریئر ہیں آپ اپنے بارے بھی یہ جرور دھیان رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے دورہ کو جیسے کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آگے آپ کو پریشانی ہو شیپوری کے یوہوں سے میری اپیل ہے جو لوگ خاص ہو سے آرمی بھردی کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بھی سی اے بی اف وغیرہ کی بھی دیتے ہیں بچھائیں پھولیس کی بھی دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی بھرم میں آکے آپ کو حلشہ یا کوئی اپراد کاریتنا ہو ایسے ضرور جہاں رکھنا ہے کل گولگیر نے اس طرح سے واتاوار نوبا اور سرکاری سمتتی کو لوگ سمتتی کو نقصان پہنچا ہے وہ جن لوگوں نے کیا ہے اور جنوں کے نام آئے ہیں ان کے لئے دکھت آئے گی اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی اپنی بات جو رکھتان ترات پر ترکیس رکھنے کی بات ہے تو وہ سبھی کل ہی گھٹنا ہوئی ہے اور کچھ رہا ساماندھیک تر تو تو ہیں یہ بات تو وہ اسی طریقے سے بسکت کر رہے ہیں کہ ہمیں دورپور کرنی ہے آگامی چناؤں کو لے کر مافیاؤں پر سکت کاروائی کی جا رہی ہے اس اکرم میں کمبراج تھانا چھت میں پولیس نے گرام گلوڑا میں قریباً چار سو لیٹر لہان نشٹ کیا ہے کراپت جانکاری کی انسار پولیس کو عویہ شراب بنایا جانے کی جانکاری ملی تھی جانکاری ملنے پر تھانا پروہاری نرکسک سنجید سنگھ ماوائی اور ان کی ٹیم نے عویہ شراب کے برودھ کاروائی کی 36 گھر بیدانسوا کی عدیقش ڈاکٹر چرنداس مہند بورویل سے ریسٹیو کی گئے راول کو دیکھنے اسپتال پہنچے جہاں انہوں نے راہول کے پریجنوں سے بات کی اور ہر سمبھ مدد کا بھروسہ دلائیا اس طورن انہوں نے راہول کے پریجنوں کی حمد کی شرحانہ کرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کو جروری دیشانے دیش دیئے آپ کو بتاتے چلیں کہ چانپا جانگیر کے پریہت گاؤں میں رہنے والا گیارہ ورشی راول 60 فٹ گہرے بورویل میں گر گیا تھا گرووار کو دیر شام بھاجپا نے اپنے ادکرت پارشت پرتیاشوں کی سوچی جاری کر دی ہے وہیں سوچی جاری ہوتے ہی برودھ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ چناؤ سے ٹھیک پہلے بھاجپا میں اس ٹھیپے کا دور شروع ہو گیا ہے بھاجپا کی پور پارشت کور منڈل ادیاکس مہلا مورچہ جلا کارکارنی سدہ سے للتا سلاکیا نے اپنے سبی پدوں سے سمرتکوں کے ساتھ تیاغ پتھ دے دیا ٹکٹ نہیں ملنے والے دعویداروں نے گصہ دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ نگر میں کئی وارڈوں میں سروے پریویچھکوں کو جمینی استطیقے باہر جا کر اپنے اپنے سمرتکوں کو ٹکٹ بانٹے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں پیسے والے چاپلو سوارتی لوگوں کی جگہ ہو گئی ہے وہیں سمرتک نشتھاوان کارکرٹاوں کی اندیکھی کی جا رہی ہے جس کا پرنام آگامی نکائے چناؤں میں بھاجپا کو جھیلنا پڑے گا وہ لیکنی ہے کہ للتا سلاکیا وارڈ کمانک پانچ سے دعویداری کر رہی تھی ان کا نام سمبھاویت ادیخش پد کے لیے امیدوار کے لیے چل رہا تھا یہاں سے بھاجپا نے پریم لطا راکیش گہلوت کو ٹکٹ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جی جان لگا کے جو بھی انہوں نے دعویدو دیا اس میں میں نے کارک کیا ہے آج بیٹما میں میں نے پانچ نمبر وارڈ سے جو ہے ٹکٹ مانگا تو اس کے لیے مجھے پچھڑا اور محلہ ہونے کے بہوجود بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے پل ملا کے یہ ایک کارکرٹا جب ہی نہیں کارکرٹا کی اپیکشہ کی گئی ہے یادی اسی پرکار سے پیسے اور چاپلوسی کے مادھیم سے ٹکٹ چلتے رہے تو بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے بھوش میں خامیہزہ اس چیز کا جرور بھوکتے گی ایسا مجھے لگتا ہے اور میرا بھی یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مجھے اتنے دعویدو دی اس کے باوجود بھی ایک پارشت کے ٹکٹ کے لیے میرا نام لسٹ میں سے ہٹایا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے میں یہی اپیکشہ کرتی ہوں کہ مجھے اس کا کارن بتائیے اور باقی میں نے جو ابھی تک سیوہ دی ہے بس اس کے آگے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے مادھیم سے کوئی بھی سیوہ نہیں دے سکتی ہوں چھتیزگڑ کی مکمتری سی ایم بھوپیس بھگیل کا سمویدن سیل پکس دیکھنے کو ملا ہے جس کی سرانہ ہر طرف کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پورا ماملہ ٹوئٹ سے جڑا ہوا ہے دراصل رتنلال یادم نام کے ویکتی نے چھتیز وڑ کے مکمتری کو ٹیک کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے چار مہینے کے بچے کے دل کے آپریشن کے لیے مدد مانگی تھی اس پر سریم بھوپیس بھگیل نے ریپلائی کرتے ہوئے لکھا کہ بچے کی علاج کی جمہ داری اپ شاہجاپور پولیس نے بہان چور گرہ کا خلاصہ کرتے ہوئے آٹھ دوپئیا بہان برامت کی ہیں ماملہ لال گھاٹی تھانا پولیس کا ہے جہاں پولیس کی ٹیم نے موٹر سائیکل چورانے والی گینگ کا پردہ پاس کیا ہے پکڑے گئے چوروں کے پاس سے آٹھ موٹر سائیکل برامت ہوئی ہیں جن کی قیمت قریب پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے ماملے میں چار آروپیوں کو گرہ پتار کیا ہے آٹھ بائک برامت ہوئی ہے جس کی قیمت لگ بگ پانچ لاکھ روپے ہے ابھی ہم جو ہے ان سے پوچھتاج کر رہے ہیں کوٹ میں پیش کر کے ان کا ریمان لیں گے اور ان سے اور پوچھتاج کریں گے تو سمبھاؤ ونا ہے کہ اور بائک برامت ہو بجلی نہیں ہے اور اس ویسٹر گرمی میں نبجات بچے بے حال ہو رہے ہیں مریجوں کا کہنا ہے کہ کل رات کے بارہ بجے سے بجلی گل ہوئی ہے اور گرمی سے سبھی تک انسان ایسے مچھر الگ کاٹ رہے ہیں گرمی الگ رہے ہیں بچے الگ پریشان کر رہے ہیں تو اسپطال پروندن کوئی دھیان نہیں دی رہا ہے کوئی دھیان نہیں دی رہا ہے کب سے مطلب پر جب سے لائٹ گئی تب سے پیچھے پڑی ہو رہے ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں دی رہا ہے سپطال پروندن کیا کہا رہا ہے سکھر جائے گی سکھر رات سیل بارہ بچے سی لائٹ گول ہے اور دو دن پہنے بھی ہو رہی ہے سب کی سیزر ہوئے ہیں سات آٹھ دن کی بچے پریشان کر رہے ہیں آب آفس میں جا کمپلینٹ کی لیکن کوئی نہیں رہا ہے CS بائمیں بائمیں فارٹ کر لہی تھی اور جو چیز سی کرا سی لائٹ رہی تھی جو اپنا پاور پلانٹ ہے اس کے فیڈر سے بھی مسٹیک تھی اور اس میں جو جرا نسی آفس سے اس کی کنیکشن سامنے بارے پول سے ہے یہاں سے کنیکشن فارٹ کر لہی تو ایک سائی کی ایمسی کام نہیں کر لہی ہے سو اب میرے سنگی میں بات آئی تو میں نے بچھتی بارے کو بھی دیا ہے اس کو بری چینج گھ کر پی آنوپور جلے کے زیدھاری ریلوے انڈر بریج میں بارش کا پانی بھر گیا جس کے چلتے رہگیروں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ آواغ من بادت ہونی کی وجہ سے لوگوں میں ناراج گی بھی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ راستہ نہ ہونی کی وجہ سے راہ گی پٹی سے ہو گزر نی کو مجبور ہو گئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی تمام شکایتوں کے پڑی پرشاشنی قدی کاری کلیکٹر مڈم کو تتکال آپ بلائیے اور یہاں کی بیوستہ دکھائیے 36 گر کے منتری ربین چوہ نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل گیس اور بیجلی کی بڑھتی قیمتوں سے کشان پریشتان ہے کہ اندر سرکار کی نیتوط میں مہگائی لگاتر بڑھ رہی ہے فلیٹ لارجر کے دام بڑھ گئے ہیں سپر پاٹ چالیس پرشت مہگا ہوا ہے جس میں کسان کی لاغت دو گنی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے سوامی ناثن ریپورٹ لاغو کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا ایسے میں کسان موڈی جی دیش کی پردان منتری ہیں ہم ان کا بہت شمبان کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے مہگائی بڑھی ہے سنگل سپر فاسفیٹ میں چالیس پرسنٹ کا اجاب لاغت مل کسانوں کا لگ بھگ دگنا ہو گیا ہم کو دھوکے میں رکھا گیا دیش کی کسانوں کو موڈی جی نے کہا سوامی ناث آیو کی ریپورٹ لاغو کی جائے گی فسل کی قیمت ڈیڑھ گنی کی جائے گی اور کسانوں کی آمدنی دگنی کی جائے گی لیکن دربا جی اس دیش کا کسانوں کی لاغت مل کو دگنی کر دیا کسان اس سے پریشان ہے انگلیجوں سے لہا لیتے ہوئے والی ار میں ویرگتی کو پرابط ہوئی تھی نگری نکائن نربا چند 2022 میں 17 جون کو شام 7 پجے تک مہا پر پت کے لیے ستتر نام ندیشن پتر پتر ہیں ان میں سے 48 پورس اور 28 مہیلہ وا ایک انعے ابھیارتی کے نام ندیشن پتر ہیں وہیں پارست پت کے لیے 17 844 نام ندیشن پتر میں پرابط ہوئے جس میں سے 8577 پورس 9264 مہیلہ اور انہ تین اب بیہارتی شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ نام ندیشن پتر بھرنے کا کار گیارہ جون سے شروع ہوا تھا سچیب راج نباشن آیوگرہ کے شینگ میں بتایا کہ مہا پار پت کے لیے نگر پال نگر 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 مرینہ میں تین گوالیر میں پانچ ساغر میں تین ستنا میں تین دیبہ میں پانچ سنگرولی میں بارہ کٹنی میں پانچ جبالپور میں آٹھ چندبارہ میں چھے بھوپال میں دو دیواز میں دو خند میں دو مرہ پور میں دو اندور میں بارہ اجین میں تین اور اتلا میں چار نام نگر تاجہ معاملہ کٹنی کا ہے جہاں بی جے پی سے مہاپور پت نہ بنائے جانے پر پریتی سنجید سوری نے نیدلی مہاپور پت کیلئے نامکن کر دیا ہے جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں سیوہ کا من بنا لیا ہے اور مجھے جنتہ کا آشیروات ملے گا اور اب کسی بھی حال میں نامکن واپس نہیں لیا جائے گا سہر مجھے سہر سہر مجھے سہر مجھے سہر 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 بھارتی جنتہ پارٹی نے دو جہ تیس کی بیدانسوا چناؤ کی جیت کے لیے بھی گل بجا دیا ہے اسی کو لے کر پارٹی نے درگ جلے کی نگپورا میں تین جب سے جلہ پرسکچن کارکرم آئیت کیا اس نے مکہ اتھیتی کے روپ میں بی جی پی پردیش ادھیاکش وشن دیف سائے پور منتری پرامپرکاس پانڈے سہیت بی جی پی کی دوستوں سے زیادہ کارکرتہ شامل ہوئے پرسکچن شیویر کو لے کر پارٹی کے نیتاؤں میں بھی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ بھاچپا کا یا پرسکچن شیویر تین دنوں تک چلے گا مہین شیویر کے انتین دن پور مکہ انتری ڈاکٹر رمان سنگھ کارکرتاؤں کا منوبر بڑھائیں گے آج دورگ نگپورا میں دورگ جلا بھارتی جنتہ پارٹی کا تین دیوستے آواز سے پرسکچن شیویر کا سبحارم ہوا ہے اور میرا سبحاغ کیسے سبحارم ستر میں کارکرتاؤں کے بیچ میں اپستیت ہوا اور یہ پرسکچن بھارتی جنتہ پارٹی میں ستت چلتا ہے اس کے پہلے منڈلوں کا پرسکچن سماپت ہوا ہے اور ابھی جیلوں کا چل رہا ہے تو ایک ستت پرسکچن ملک پرکیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بیچاردھارا کی پارٹی ہے اور دیش کو پرامویبھا پر پہنچانا چاہتی ہے سمرید سالی بنانا چاہتی ہے اب خبر گوالیر سے ہے جہاں لمبا منتھن ہونے کے بعد حسط مہاپور پرتیاشی سمن شرما نے نامنکن داخل کر دیا ہے سمن شرما بی جے پی پردیشہ جکش ویڈی شرما جو تیرادی سندیا سی ایم شیفراد سنگھ چوہان نرین سنگھ تومر اور گرہ منتری نروتم مشرا کے ساتھ نامنکن بھر نے پہنچی جس کے بعد سی ایم شیفراد سنگھ چوہان نے کہا کہ کانگریز کے پاس نہ تو نیتہ ہیں نہ ہی پرابکتہ ہیں وہ کیسے چناؤ لڑ سکتے ہیں آج ہماری بہن سمن سرما جو بھارتی جلتہ پارٹی کے ایک سمرپت اور جمین سے چھوڑی ہوئی کاری کرتا جس کو سب سمرپت بہت سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسی سماس سے بھی جن کو جب جن بھاکے داری سمیت کا ادھیک بنائے تو کالیج کا کائے پلٹ کر دیا ایسی کاری کرتا کو بھارتی جلتہ پارٹی جس کیلٹ دیا ہے اس کاری کرتا پر ہم کو گروہ ہے اور وکاس کے مدے پر چن کلیان کے مدے پر ہر کی جلتہ پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے چندوڑا جلے میں کانگریز کے مہا پور پرتیاسی نے کالیکٹیٹ کاریہ ریپونس کا نامانکن داخل کیا ہے اس دورہ شانتی پونٹ طریقے سے ریلی نکالی گئی جس کے بعد پر دیش کانگریز کمیٹی کے اپادی اکس گنگاپرس اتباری نے بتایا کہ جلے کا ایک زبان بورڈر پر شہید ہو گیا ہے جس کے بعد ریلی کو شانتی پونٹ طریقے سے نکالا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے لگاتر گھوٹا لے کی ہیں اس نے لوگ پریشتان ہیں پرتیاسی دکرم آکے جی نے جمع کیا ہے اور چونکہ ہمارے دونہ کلاگ کے بھارت ایدوانسی سائید ہو گئے ہیں اس لئے آج ہم نے بینا کوئی تام جام کے سادی کی پونٹ ساری کے سے یہ نامانکن پدر بھرا ہے اور جہاں تک ہم کیا مدی لے کے جائیں گے بہت سارے مدی ہیں نگرپالی کا میں جو گھوہ بھرستہ چاہ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے آپ دیکھیں شیوہ لائن کی کیسٹیتی ہے پوری سڑکیں خود دیا آج تک درست نہیں سبہ سو کرول تھے پہ جگہ گھڑے ہیں پندرہ سو کرول کی گریویٹی پائیو لائن ڈالی تھی اس کا کوئی نل کنیکشن کہیں کسی کو نہیں ملا خجین کے وارڈ نمبر تیس پارست پرتیاسی نجمہ بی نے اپنا نامانکن داخل کیا ہے آپ کو بتا دے کہ وارڈ کرمانک تیس میں فروش پتھان کانگریز کے پچھلے پینتیس ورسوں سے شکریہ کار کرتا ہونے کے ساتھ ہی جن سیبک کی روپ میں کار کرتے آ رہے ہیں وہیں ورس دوہجار دس سے دوہجار پندرہ تک وارڈ میں پارست اپنی پتنی نجمہ بی کو چناؤ لڑا کر ویجائید ہوئے ہیں انہوں نے ویدانسوہ اور لوگسوہ چناؤ میں پارٹی کے لیے سکریہ کار کرتا کی روپ میں کار کیا ہے نجمہ بی فروش پتھان پربل داویدار ہیں چونکہ اس بار محلہ نجمہ وارڈ واشیوں کے لیے جان آنا چہرہ ہے خاص بات یہ ہے کہ دوہجار دس میں کانگریس سے ٹکٹ ملنے کے بعد یہ بیجائے ہوئی ہیں دوہجار پندرہ میں پارست کارکال ختم ہونے کے بعد بھی جنتہ کی سیوہ میں لگی ہوئی ہیں چھتی سرڈ کے مکہ منتری بھوپیس وگیل راجبال آدھکار سنکھنڈ آیوک کے کارکرم میں پہنچے جہاں انہوں نے پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک لڑائی نشے کے خلاف ہے جس میں بچوں کو نسے سے بچانا ہے بچوں کو ایک اور نیا ناسا موبائل کا لگ گیا ہے جس پر اویباہوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے پردیش کے سروجیہ بلاسپور اور رائپور میں بچے اس سے زیادہ گرشت ہیں ایک لڑائی نشے کے خلاف اور بچوں کو جو عادت اسنکار تھے نشے کے عادی ہوتے ہیں اور اس سے سب ویشیوں پہ چرچہ کی جا رہی ہیں اسے کسپکا سے بچانا ہے اور وہاں سارے جو نسے ہیں اس کے علاوے ایک نیا نسہ آ گیا ہے وہ موبائل ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پہنچنے کے بعد اور یہ لاگ ڈاؤن ہوا کرونا کے قارن سے آن لائن پڑھائی ہوئی تو بچوں کو اپلبد کرائی گیا ہے موبائل اب موبائل بچوں کے ہاتھ میں آیا ہے تو آن لائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے اب اس میں نیٹ بھی ہے تو نیٹ کے چلتے بہت سارے اور بھی اس میں گیمز ہوتے ہیں پبجی ہے اور دنیا بھر کے بہت سارے ایسے چیزیں آ جاتی ہیں مادی پردیش میں مانسون کی انٹری ہو چکی ہے اس کے پروحاف سے راجدھانی بھوپال میں لگاتر دو دن سے وارش ہو رہی ہے شکربار شام کو بھوپال کے بیرہ گھر سمیت کئی لاکوں میں تیج گراج اور چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے لوگوں کو گرمی سے تو رہات ملی ہے ساتھ ہی موسم بھی سواحانہ ہو گیا ہے اس کے بعد دیر شام پھر کرید دو گھنٹے تک تیج بارش ہوئی جس سے پورا سیر تربتر ہو گیا وہیں ان دور میں اب تک بارش کا انتجار ہے پہلے ان دور میں مانسون کی انٹری اٹھارہ جون تک مانی جا رہی تھی لیکن اب لوگوں کو تھوڑا اور انتجار کرنا ہوگا ان دور میں ایک کس جون تک ہی پہنچے گا پہلے ان دور میں اٹھارہ جون تک انٹری بتائی جا رہی تھی وہ آلیر میں چوبیس تک مانسون بارش کر سکتا ہے ایسی استطی میں جون کے انتیم سکتا یعنی اٹھائی جون تک پردیش بھر میں بارش ہونے کی امید ہے مانسون کی انٹری کے بعد پردیش کا ایک ادھکتہ مطاب مان 38 ڈگری پر آ گیا ہے اہی پچھ مانی میں 29 ڈگری تک تاپ مان پہنچ چکا ہے ونویار راکھتی ادھان گھوپال سے 25 چیتل خیبنی عبیارن دیواس بن مانیل کو بھیجی گئے ہیں ونویار ادھان سنچالک ایسی گپتہ نے بتایا کہ بھیجے گئے چیتل میں 9 نر اور 16 مادہ چیتل چانل ہیں وہ لیکنی ہے کہ ونویار خیبنی عبیارن کے لیے 100 چیتل ٹانس لوکیشن کیے لیانے ہیں انہیں ملا کر اب تک ستر چیتل کا ٹانس لوکیشن کیا جا چکا ہے پھر شاسن جہاں ایک طرف گاؤں کی وکاس کے نام پر پیٹ تھپتپا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف کئی وکاس کے دعوے کھوکلے نجر آ رہے ہیں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں آج بھی گرامیڈ مول بھوٹ سویدھاؤں کے لیے ترس رہے ہیں معاملہ مہدر پردیش کی اشک نگر جلے کا ہے جہاں بسا مٹایا چک گاؤں سڑک بیلی پانی کی تمام مول بھوٹ سویدھاؤں سے بنجت ہے اس بات کی شکایت گرامیڈوں نے ایسٹی ایم سے کی گرامیڈوں نے ایسٹی ایم بجائے یادب کو اپنی سمسیہ بتائی وہیں سمسیہ کی نراکرن کی مانگ بھی کی ہے گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ مانگ پوری نہیں ہونے پر پنچائے چناؤں سے لے کر بیدانسوہ چناؤں تک کا بیشکار کریں گے گرامیڈوں نے بتایا کہ گاؤں میں پچیس سالوں سے سڑک پانی بیلی نہیں ہے جس کی وجہ سے اندھیرے میں جیوہ نے اپن کرنا پڑ رہا ہے وہیں ندی کے کنارے گڑے خود کا جمین سے گندے نالے کا پانی پینے کو گرامیڈ مجبور ہیں اسی کو چلتے گرامیڈوں میں کافی آکروس بھی دیکھنے کو ملا ہے ابھی آپ بوٹ نہیں دینے کی بات کر رہے تھے گرام پنچات میں اگر روڑ پانی بجلی نہیں ملے گی تو بوٹ نہیں نہیں کیسے نہیں دیں گے روڑ پانی نہیں آئے گا بجلی نہیں آگی تو نہیں دیں گے ہماری سمجھ سے جو ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے اینی کہ ایش ڈیو شاہب کو دو بار آبیدن لگا چکے ہیں لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہیں آز پاس سے رستہ نکلنے کے لیے نہیں ہے کوئی رات میں بیمار ہو جاتا ہے تو کندے پھر اکر ساپ ایش آگر لگانے کے لیے رستے میں مریض ختم ہو جاتا ہے لیکن رستہ نہیں ہے کئی نہیں نکلنے سے کے لیے پانی نہیں ہے تو ابھی آپ نے سکایت کی ہے جس جس آپ کے امرائے ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی سکایت نہیں ہوتا تو کیا کریں گے بوٹ نہیں دیں گے کوئی بواستہ نہیں ہوگی تو بوٹ نہیں دیں گے اس بار بھی نہیں دیں گے کبھی نہیں دیں گے کوئی بھی نہیں جائے ایک بی بیک کی بوٹ نہیں جانے دیں گے اور بحث کار کا بہت ہے وہ گھرام ہے بند مووی گھرام ہے وہ بچرا گھرام ہے وہ کہنا ہے کہ گھرام کے لئے پتٹے بھی ہیں اور اس کے لئے ایسا ساری چینجیں یہ بند مووی بھی ہیں میں اس کے لئے پتٹے بچرا گھرام ہے جانگر ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گھرام ہے وہ فورسٹ لینڈ اور فورسٹ لینڈ میں ہونے کے وجہ سے وہاں کوئی بھی جو بیسیc ڈبلیمنٹ وہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے پرسوہیں وہ اس کے لئے پرسوہیں یہ لوگ میرے پاس میں آئے ہیں کہ پانی کی سمسی ہے وہ اس کو شوٹ آؤٹ کرا رہے ہیں پی ایچی دکاریوں کو بھیج دیا جیا ہے یہ ہنپر پیجار پرسکتا ہے اس کو جل سیدن ترسکتا ہے آٹھوہ انتر راشتی یوگ دیوست 21 جون کو بیش موہر میں مرایا جا رہا ہے اس ورس یوگ دیوست کا وشائے مانرتہ کیلئے یوگ رکھا گیا ہے وہیں اس کے پرتیق چند کی بات کریں تو دونوں ہاتھوں کو جوڑنا ہے یا بیکتیگت چیتنا کا سارو بھومک چیتنا کے ساتھ یوگ کو پرتیبیمت کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ شریر اور من منوشی اور پرکرتی کی سمرسطہ کا پرتیق بھی بتایا گیا ہے یوگ کا پریوک آنترک بھی جان کی روپ میں کیا جاتا ہے جو کی بیوین پرکار کی پرکریاں اس کے مادیم سے منوشی شریر اور من کے بیچ سامنج جس سے ستھاپت کر آتم سا اچھتا کرتا ہے یوگ ابھیاس کا عدیش سبھی پرکار کی دکھوں سے نبرت پرابت کرنا ہے اس سے پرتیق بھیتی جیمن میں پونٹ سوطنتتہ سواست پرسندتہ اور سامنجس کا انباب کرتا ہے رائیپور کی تیلی باندھا شیطر میں سرکاری مکان دلانے کے نام پر ٹھگی کرنے کا محاملہ سامنے ہایا ہے جہاں شیامو چیلک نے خود کو رائیپور نگر نیرم کا کرمچاری بتا کر سنتوشی نگر کا اٹھا ڈھی چھتر میں آواز آونٹن کرانے کے نام پر پانچ لاکھ گیارہ ہزار پانچ دو روپے لیے تھے جس کے بعد پولیس نے آروپی کی خلاف معاملہ درج کر اسے گرفتار کر لیا ہے پرارتھی سوہل انساری کے دورت ہانہ تیلی باندھا میں ریپورٹ کی گئی تھی کہ سیامو چیلک نے اپنے آپ کو نگر نیرم کا کرمچاری بتاتے ہوئے نگر نیرم کے ادھیکاریوں سے پہچان انہیں کی بات کہہ کے آر ڈی اے میں مکان دلانے کے نام پر اس سے پیسٹ ہزار روپے لیے ہیں اور اسی پرکارانے لوگوں کا ملا کے کل پانچ لاکھ گیارہ ہزار روپے لے کر تھگی کی ہے اور نہ ہی پیسے واپس کی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی آر ڈی اے کا مکان ہی الارٹ کرا پایا جس پر ریپورٹ پر اپرات پنجیب کر کے بھی بیچنا میں لیا گیا تو تھا آروپی سیامو چیلک کو حراست میں لیا گیا ہے جسے ماننی نیالا کے سمجھ پسٹت کیا جائے گا راجدھانی راپور میں پولیس کو بڑی کاروائی کرتے ہوئے چاکو بازی کے آروپی کو گرفتر کرنے آئے ایک خراست میں بھیجیا ہے آپ کو بتانے کہ آروپی نے پندرہ جون کو پرانے بیواد کی چلتے ایک ہی وقت پر چاکو سے حملہ کر دیا تھا جس کے بعد پیڑت نے آروپی کے خلاف شکایت درج کرائی شکایت کے آدھار پر پولیس لگاتار آروپی کی تلاش کر رہی تھی جس کے بعد پولیس نے آروپی کو سوچنا کے آدھار پر ڈبیس دے کر گرفتر کر لیا ہے دو تین بار ڈبیس دیا گیا ابھی ہماری کوریٹ انگرس کی گرفتر کیا گیا ہے جس پر اس پر الگ سے اچھی سکتے سامتر تک ناملہ جوڑا جارہ دارا اور اسی ڈوڈیسن میں بھی گیا جارہا ہے ابھی جیسے پر چلا ہے کہ گھنسیام دین جو تارتی ہے وہ کسانہ کو رانے بستی کا نگانی ہے اور سانتی جانت ان کا جو آجات چھوک کے جس کے ساتھ تیسے پر کننے کا جو آروپی اس کے ساتھ ان کا دیوار تھا اسی لیے بار یہ مارکیٹ پر چاہ پر کیا ہے رائپور پولیس نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے ایک سال سے فراج چل رہے آروپی کو گرفتر کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپی کے اخلاف یوگا کو جان سے ماننے کے حملے کی پریاس کا معاملہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد سے پولیس آروپی کی تلاش کر رہی تھی جس کے بعد پولیس کو آروپی کی سکمہ میں ہونے کی سوچنا ملی سوچنا کے آدھار پر پولیس موقع پر پہنچی اور آروپی کو گرفتار کر نیا ایک حراست میں بھیجیا ہے مکہ منتری کنیادہ نے یوجنا کے تحت کریشی اوپج منڈی بڑھوانی میں سامویک بیوہا کا آئیوین کیا گیا اس آئیوین میں کلیکٹر شفراج سنگھ برما نے گائتری منتروں کے ساتھ ویڈی بیدان سے 160 کنیاؤں کی بیوہا کی رش میں آدھاں کی گائتری دھم سیندبا سے آئے آچاری میوالال پاٹھیدار اور ان کے 40 آچاریوں نے بیوہا سنسکار ویڈک ریت ریوہ سے سمپن کر آیا پنچی چناؤں کی آدھر ساچر سہنٹا کی مدی نظر نرباچن آیو کی ویشیش انمتی سے آئیوزیت اس بیوہا کارکرم کے دوران پرساسنک اور سماندت بیوہاں ادھکاریوں اور کھرمچاریوں نے ہی گراتی اور براتی کی بھومکہ نبھائی اس دوران سمکون جلے میں 282 کنیاؤں کا بیوہا سمپن کر آیا گیا سامان یہ سامنے رکھا ہے آپ کے آج مکی منتری کنیا بیوہا یوجنا کے تحت جنپت پنچیت بڑھوانی جنپت پنچیت پارٹی وہ جلے کے سبی نکری نکھائیوں کا ساموی کروپ سے مکی منتری کنیا بیوہا یوجنا کے تحت بیوہا کارکرم آج یہاں سمپن کروایا ہے اس میں 160 جوڑوں نے بھاگ لیا ہے سبی کا گھائتری پریوار کے مادیم سے بیوہا کارکرم سمپن کروایا ہے فلال اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہی ہے ایمکن نیوز کے ساتھ نمسکر